اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ کہ امام علیہ السلام نے بیوی کا حق کیا بتایا ہے زوجہ کا حق کیا بتایا ہے اسی لیے میں نے ابتدائی کلمات آپ کی خدمت میں یہ پڑھے وَأَمَّا حَقُّ رَعَيَّتِكَا بِمِلْكِ النِّكَاح کہ وہ جو نکاح کے ذریعے تمہاری ملکیت میں آئی ہے یعنی تمہاری زوجہ مَلَّا يَذَرُوهَ الْفَقِيمَ لِکھا ہے شیقِ صدوق نے امام نے فرمایا ایک جملہ یہ فرمایا کہ وہ جو آپ جس کے مالک بنے ہیں نکاح کے ذریعے یعنی زوجہ ایک جگہ امام نے زوجہ ہی کا لفظ استعمال کیا وَأَمَّا حَقُّ زَوجَتِكَ اور تمہاری گردن پر تمہاری زوجہ کا حق یہ ہے اِنَّ اللَّهَ جَعَلَهَا اَنَّ اللَّهَ جَعَلَهَا سَكَنًا وَأُنسًا کہ اللہ نے تمہاری بیوی کو تمہارے لیے بائی سے سکون بنایا ہے بائی سے انس بنایا ہے یعنی یہ مہر و محبت کا مرکز بھی ہے اور یہ بائی سے شرف بھی ہے بائی سے عزت بھی ہے اور اس کے علاوہ بائی سے سکون بھی ہے جتنا سکون آپ کو ایک خاتون دے سکتی ہے آپ کو ایک بیوی دے سکتی ہے وہ سکون آپ کو بڑے بڑے اختدار بڑی بڑی دولتیں بڑی بڑی حکومتوں سے میسر ہونے والا نہیں ہے جو سکون آپ کو آپ کی بیگم دے سکتی ہے اس لیے کہ اللہ کہہ رہا ہے یہ تو امام نے فرمایا کہ تمہارے اوپر تمہاری بیوی کا حق ہے اَنَّ اللَّهَ جَعَلَهَا اچھا امام نے یہ جگہ چار لفظ استعمال کیے سکانن تمہاری بیوی تمہارے لئے بائی سے سکون وَمُسْتَرَحَن جس جگہ آپ کو آرام جا کے ملے دن بھر تھک کے آئیے دن پر پریشان ہو کے آئیے دن بھر کام کر کے آئیے تو جہاں آکے آپ کو سکون ملتا ہے وہ آپ کی بیگم ہے وہ آپ کی بیوی ہے امام نے سجاد نے مولا نے دوسرا لفظ پہلا لفظ اُنس کا استعمال کیا دوسرا لفظ مُسْتَرَحَن یعنی استراحت کی جگہ یعنی آرام کی جگہ یعنی سکون کی جگہ جہاں ساری ٹینشنوں سے انسان فری ہو جاتا ہے وہ جگہ ہے واقعاً اگر بیوی مومنہ ہے اگر زوج اچھی ہے تو بائی سے سکون بھی ہے بائی سے استراحت بھی ہے پھر فرمایا وَأُنسًا محبت کا مرکز ہے تمہاری زوجہ وَوَاقِيَتًا چار لفظ استعمال کیے پہلا لفظ سکنن دوسرا لفظ مُسْتَرَحَن تیسرا لفظ انسن چوتھا لفظ وَاقِيَتًا 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 یعنی آپ کی نگہبان ہے آپ کی حفاظت کرنے والی ہے اور پھر فرمایا دونوں کے لیے میاں کے لیے اور بیوی کے لیے شوہر کے لیے اور بیگم کے لیے وَاقُلُّو وَاہِدٍ مِّنْكُمَا اور تم دونوں میں سے ہر ایک یعنی میاں بیوی میں سے ہر ایک کو چاہیے کہ وہ اس نعمت پر شکرِ خدا کریں شوہر اپنی بیوی کو نعمت سمجھے بیوی اپنے شوہر کو نعمت سمجھے جب دونوں ایک دوسرے کو نعمت سمجھیں گے تو بیوی شکرِ خدا کرے گی شوہر کے ملنے پر اور شوہر شکرِ خدا کرے گا بیوی کے ملنے پر اس لئے کہ نعمت کے بعد شکریہ واجب ہے تو اگر آپ کو اچھی بیوی مل گئی ہے تو آپ شکرِ خدا کیجئے اسی طرح شوہر اچھا مل گیا ہے تو خاتون کو چاہیے کہ شکرِ خدا کرے مگر آپ اپنی زندگی میں اتنے بیزی ہیں آپ اپنے لائف میں اتنے مصروف ہیں کہ اللہ کا شکریہ آپ کو یاد نہیں رہتا امام ایک حق بیان فرما رہے ہیں تیرے اوپر تیری زوجہ کا حق یہ ہے کہ اللہ نے اسے بائی سے انس بنایا بائی سے سکون بنایا بائی سے استراحت بنایا محرو محبت کا مرکز بنایا تمہارا نگہبان بنایا اس لئے تمہارے اوپر واجب ہے دونوں کے اوپر واجب ہے بھی ہے بیوی کے اوپر بھی شہر کے اوپر بھی کہ آپ ایک دوسرے کو نعمت سمجھیں اور پھر اللہ کا شکریہ ادا فرمائیں